صدق اللہ العظیم مولای صلی وسلم دائماً نابدا الٰ حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہمی خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں اور تم میں طاقت ہو تو آؤ ڈبو دو لہرو تم میں طاقت ہو تو آؤ ڈبو دو لہرو کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عاشق فریدی صاحب اور دیگر علماء اکرام قائدین اکرام اہد دران و کارکنان و معزز اہلیانِ علاقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر سی حاضری ہے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ آج جب تحریکِ لبیک پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی آگئے یہ مولویوں کو تھوڑا ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی اجنبی مخلوق ہو لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مولویوں سے خائف ہو دراصل تم مولویوں سے خائف نہیں دراصل تم اس اسلام سے خائف ہو کہ جو اگر آگیا تو تمہاری لوٹی بند ہو جائے گی اور پھر امیر المجاہدین نے صرف علماء ہی نہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے مجھ جیسے مجاہد بھی تیار کی ہوئے ہیں تو میرے دوستوں تین باتیں کرنی ہیں ایک حق و باطل دوسرا پی ٹی آئی نون لی کا کردار اور تیسرا تحریک لبیگ اور امیر المجاہدین کا کردار اور چوتھا آپ کا کردار کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور میری بات میری گفتگو کا مخاطب عام لوگ نہیں ہیں میری گفتگو کا مخاطب صرف جرت مند لوگ ہیں میری گفتگو کا مخاطب صرف دلیر اور بہادر افراد ہیں میری گفتگو کا مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہے کیونکہ میرے امیر المجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین پہ پہرہ دینا صرف جرت مندوں اور غیرت مندوں کا کام ہے اور میرے دوستو آج اگر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر میدان میں اگر برسرے پیکار نظر آتی ہے کبھی ریاستی جبر و تشدد برداشت کرتی نظر آتی ہے کہیں ظلمہ بربریت برداشت کرتی نظر آتی ہے کہیں پہ شل گولیاں لاتھیاں اور سیدھی گولیاں اور ہتھکڑیاں برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو میرے دوستو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ حق اور باطل آپس میں مدد مقابل رہے ہیں اگر میں دور اولی میں دیکھوں تو حق اور باطل کی لڑائی تو مجھے اس وقت بھی نظر آتی ہے لیکن جب بھی حق کے مقابل بطل آیا تو پھر اللہ نے اس باطل کا کلا کما کرنے کے لیے حق کو بھی کسی نہ کسی صورت میں پیش کیا اگر باطل ابلیس کی صورت میں آیا تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے حق جناب آدم کی صورت میں آیا اگر باطل فرحون کی صورت میں آیا تو حق اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی صورت میں آیا اگر باطل نمرود کی صورت میں آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب ابراہیم کی صورت میں آیا اگر باطل کیسروں کی صورت میں آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب محمد مصطفیٰ کی صورت میں آیا اگر باطل ابو لہب بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق ابو بگر صدیق بن کے آیا اگر باطل ابو جہل بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب عمر بن کے آئے اگر باطل اتبا بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب عثمان کی صورت میں آیا اگر باطل مرحب کی صورت میں آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب علی کی صورت میں آیا اگر باطل جزید بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق امام حسین کی صورت میں آیا اگر باطل خلیفہ موتسم بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق امام ابو حلیفہ بن کے آئے اگر باطل خلیفہ موتسم بن کے آیا مجھور بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق امام احمد بن ہنبل بن کے آئے اگر باطل مرزا قادیانی بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق محر علی شاہ بن کے آئے اگر باطل انگریز بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق کفائے تلیق کافی بن کے آیا اگر باطل سلمان تصیر بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق ممتاز قادری بن کے آیا اگر باطل راجبال بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق علم الدین بن کے آیا اگر باطل نواز شریف بن کے آیا فرانس بن کے آیا ہلینڈ بن کے آیا ناروے بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق میرا قائد دمیر المجاہدین اور اگر باطل کی ذریعت امران خان کی صورت میں سامنے آئی تو اس کے مقابلے میں حق لخت جگر امیر المجاہدین شہر پاکستان قائد تحریک لبیت حضرت علامہ حافظ سعید حسین بسویر بند کے آیا اور کفرگللکار کے کہا تو جیل میں رکھ تو قید کر تو ظلم اور جبر کر تو بربریت کی مسالیں قائم کر لیکن مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ارلال کبیتر کے روایت میں کریں اور مختصر کرتا ہوں علامہ صاحب خطاب فرمائیں گیا تو میرے دوستو آج کمی ملاد مصطفیٰ کے نام پہ عوام کو پاگل بنایا جاتا ہے کمی ریاست مدینہ کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے مصر کا ایک صدر جمال عبد الناصر ہوا ہے امریکہ کے بہت خلاف تھا امریکہ کے خلاف اس کی تقریریں پوری دنیا میں مشہور تھی لیکن پچیس سال کے بعد اس کی وفات کے یہ انکشاف ہوا کہ اس کی تقریریں سی آئیے لکھ کے دیتی تھی اس کی تقریریں امریکہ لکھ کے دیتا تھا آج ریاست مدینہ کے نام پر وہ یہودی ایجینٹ حکومت تو کر چکا لیکن اگر اس کا کردار آپ کے سامنے رکھوں تو نعوذ باللہ من ذالک خاکم بہدہن کہ اس نے حضور اور صحابہ کی شان میں کتنی گستاخیاں کی ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے لیے اس نے ظلیل کا لفظ استعمال کیا نعوذ باللہ اس نے مال غنیمت کے لیے لوٹ مار کا لفظ استعمال کیا نعوذ باللہ اس نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کی وہ ریاست مدینہ کا جھوٹا جنٹ جس نے ایک چوڑی کو ریاست مدینہ کا نام لے کر رہا کیا لیکن جو ہمارے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان پہ فورت شڑول لگائیں ان پہ ہتھکڑیاں لگائیں ان کو جیلوں میں بھیجا ان پہ ظلم و تشدد اور ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈائے اس نے اسلام کے نام پر وہ ظلم و جبر ڈائیا مسلمانوں پر لیکن یہ تو ہمارے قائد امیر المجاہدین کا دیا ہوا سبق تھا ہمارے قائد امیر المجاہدین کی بخشی ہوئی وہ طاقت تھی کہ ہمارے تحریک کے کارکن ہر ظلم کو برداشت کر گئے اور پھر اس کو بتا دیا کہ ہم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہیں آقا کی نموز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے وہی ریاست مدینہ کا حکمران اگر مدینہ میں جاتا ہے تو ننگے سر جاتا ہے اگر گردوارے میں جاتا ہے وہ ننکانے جاتا ہے تو سر ڈانپ کے جاتا ہے اگر وہ کرکٹ جس کے نام پہ ہیرو بنا اگر تریخ دیکھو اس کا اطراف مجود ہے کہ اس نے جوا کھیلا ارے وہ دیاست مدینہ کا جوٹا دعوے دار کیلیفورنیا کی عدالت سے انٹرنیشنل زانی ثابت ہوتا ہے ارے وہ ہسپتال شوکت خانم جو ایک مرزین کے نام پہ بنا اگر وہ دیکھو ہماری غریب ماں نے اپنے زیور اس کو دیئے اور اس کی لیے ہمارے مزدوروں نے پورا پورا دن محنت کر کے اس شوکت خانم کو دیئے اس نے وہی پیسہ انڈیا میں جا کر اور بیلونی ممالک میں جا کر جوے میں لگایا مجھے بتاؤ اس کی یہ حرکتیں دیاست مدینہ والی تھی نہیں نہیں یہ ثابت ہو جگا کہ وہ دیاست مدینہ کے نام پر یہودی اجنٹ تھا اور اگر آج بھی دیکھو تو پھر پتا چلتا ہے کہ جب فرانس کا مسئلہ تھا تو پھر اس کو یہ نہیں پتا اس کے بیاناتے رہے کہ یورپی یونین سے تلقات ختم نہیں کر سکتے آج اس کی انا کا مسئلہ آیا تو یورپی یونین کو بھی نشانہ تنقید بناتا رہا اور آج اور کل کی طریق دیکھو کہ اس کی اجنٹ شیری مزاری نے یورپی یونین کو خط لکھا ہے کہ دو سو بچاند میں سی کا قانون پہین مذہب کا قانون ختم کیا جائے لیکن ہم آج ہر یہودوں نے سارا کے اجنٹ کو بتانا چاہتے ہیں یورپی یونین کو یہودوں کو انگریزوں کو واشنگٹن کو ہر کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک پیارے آقا کا ایک بھی کلمہ گو مسلمان اس روح عرض پر مجود ہے جب بھی امیر المجاہدین کا کارکن ہے ہم دو سو پچاند میں سی پہ آج نہیں آنے دیں گے اپنی جانے قربان کر دیں گے دو سو پچاند میں کرتا ہے اور اور وہ نواز شریف جس نے اپنے گھر میں ملاد مصطفیٰ منایا لیکن اس کا کردار کیا تھا کہ جناب جو جب ہمارا فیضاباد قدر نہ ہوا تھا آئین سے اس نے ختم نبوت کی شک کو ختم کیا اور جب تحریک لبیق پاکستان نے اس شک کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا تو پھر اس نے ایسے ہی نہیں کیا اس کے ہاتھوں میں تحریک لبیق پاکستان کے فیضاباد میں آٹھ شہدہ کا لہو ہے اور شیخو پورا میں ناروے اوشیخو پورا میں نارو وال میں کراچی میں اس کے ہاتھوں پہ تحریک لبیق کا خون ہے اور وہ باؤنڈری لائن پاکستان کی سرحد جس کو اس نے ایک کارزی لکیر کہا انیس سو سنتالیس میں ہماری بہنوں نے اپنے بائی پیش کیے ہماری ماں نے اپنے لختے جگر پیش کیے ہماری بہنوں کی لاکھوں کی قداد میں اس مدے لوٹی گئی اور مجھے بتاؤ جس کے لیے بہنوں کی عزبین لوٹی گئی دس لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے وہ عارضی لکیر تھی اس نے مرزی اور کمی اور کمی مرزیوں کو بہنباہی کہا وہی مرزی جنہوں نے ختم نبوت کے لیے ختم نبوت پہ پہرات دینے کے جرم میں پچاس کی دہائی میں دس ہزار مسلمانوں کو شہید کیا ستر کی دہائی میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ان کو بہنباہی کہتا ہے ہم ایسے ملاد مصطفیٰ منانے والوں کے چکر میں نہیں آئیں گے وہ فرانس جس نے گستاخی کی اور اس گستاخی کے جواب میں جب تحریک لبیک نے فرانس کے صفیر کو نکالنے کا مطالبہ کیا تو ہمارے چالی سے زائد کارکنان شہید کر دیئے گئے اور جب یہ شباجہ وزیر آزم کی کرسی پہ آتا ہے توزیر فرانس کے صدر کو دبارہ منتخب ہونے پہ مبارک بات پیش کرتا ہے مبارک بات پیش کر کے اور مدینہ میں عمرہ کرنے جاتا ہے میرے امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ رب اپنے انبیاء کی عزتوں کے بارے میں بڑا غیور ہے ادھر فرانس کے صفیر کو فرانس کے صدر کو مبارک بات دے رہے کے مدینہ میں جاتا ہے وہ مدینہ جہاں پہ کافروں کا امان ملتی ہے رب نے اسے وہاں پہ زلیل کر دیا اس کے جواب میں امیر المجاہدین نے تحریک لبیق پاکستان نے عظمت رسول کا پرچم پوری دنیا میں بلند کیا اور اس پہ مہر تحریک لبیق پاکستان کے کارکنان نے اپنا خون پیش کر کے لگائی اور دنیا کو بتا دیا کہ جانے تو جا سکتی ہیں حضور کی عزت پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی حضور کی نموز سے دوکے بازی نہیں ہو سکتی حضور کی عزت کے تقدس سے غداری نہیں ہو سکتی وہ امیر المجاہدین اگر پاکستان کی گلیوں میں ہے تو عظمت مصطفیٰ کا نکارہ بلند کرتا ہے اگر لاہور کی جیلوں میں ہے تو قید و بند برداشت کرتا ہے گسیٹے جانا برداشت کرتا ہے کھٹ مولو والے سردیوں میں گیلے کمبل برداشت کرتا ہے ہر ظلم و تشدد برداشت کرتا ہے لیکن عالمِ کفر کو بتاتا ہے کہ ہمارا جو مشن ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا کاز نہیں بدلا جا سکتا نظریہ نہیں چھوڑا جا سکتا فکر نہیں بدلی جا سکتی اور آج بھی اگر مرکدے قائد پہ دیکھو گے مزارے قائد پہ دیکھو گے تو مزارے قائد سے برکدے قائد سے یہی آواز تمہیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے گی یہی نعرہ تمہیں لگتا ہوا دکھائی دے گا کہ تاج تارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات لبائی اور آخری بات کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہود و نصارہ کے جنٹوں کا ساتھ دینا ہے یاکہ کرین کی زدوزمت کی پہرے بار جماعت تحریک لبیہ کا ساتھ دینا ہے اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ حضور کی عزت کا مشن لے کر دل سے نکلو گے باہر میتان میں نکلو گے تداد کی طرف نہیں دیکھنا طاقت کی طرف نہیں دیکھنا پیسے کی طرف نہیں دیکھنا خلوصے دل سے نکلنا آپ کا کام ہے تین سو تیرہ کو ہزاروں پہ برطوری دینا رب کا کام ہے رسول اللہ اور آپ جنوبی پنجاب میں بیٹھے ہیں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے قائد حضرت علامہ پیر سید سرور شاہ صاحب محمدی سیفی امیر تحریک لبیہ پاکستان نے قائد تحریک لبیک حافظ ساڑ حسین رزوی کی غیر مجودگی میں جس طرح تحریک کے علم کو اٹھایا تو پھر دنیا کو یہ بتا دیا کہ کوئی نت سمجھے کہ اگر ہمارا قائد مجود نہیں ہے تو ہم جھک جائیں گے یا ڈر جائیں گے جب تک ہمارا ایک کارکن بھی ہے امیر المجاہدین نے اس کو شیر بنا دیا ہے تو آج پھر ایک دفعہ دو سو پچانوے سی پہ حملہ کرنے کی جسارت ہو رہی آج پھر عزت مصطفیٰ پہ حملہ کرنے کی کوشش ہو رہی آپ نے متحد ہو کر اس طرح نکلنا ہے اگر ہمیں نکلنا پڑا اس طرح نکلنا ہے کہ جب یہودوں نصارات دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئے ان کو پتا چلے کہ یہ اسی مرد مجاہد کے شیر ہیں جس نے لانگ مارچ میں ان کو ناکوں چنے جب وائے تھے میں دوستا آپ نے نکلنا ہے بس یہ باتیں جو بیان کی ہیں حقائق ہیں حقائق بیان کیے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے بس ہم نے تو سیکھا ہے ازان سہر سے یہی اصول لوگ خابیدہ سے ہی ہم نے صدا دینی ہے بس